اسلام علیکم to all of you آپ کے ساتھ بڑی بریکنگ نیو شیئر کرنے جا رہا ہوں پاکستان میڈیکل کمیشن کے پریزیڈنٹ کی جانب سے ایک بڑی سٹیٹمنٹ آئی ہے اس سٹیٹمنٹ کے اکارڈنگ آپ نمز ایمڈی کیر ٹو تھاؤزن ٹوئیٹی ٹو کی بیس پر آپ پاکستان کے کسی بھی پرائیویٹ میڈیکل یا ڈینٹل کالیج میں ایڈمیشن لے سکیں گے اپلائے کرسے گئیں گے بہت بڑی ڈیویلپنٹ ہے میں ڈیٹیل آپ سے شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں کے لئے کافی بڑی گوڈ نیوز ہے کیا سٹیٹمنٹ ہے اس کا کیا مطلب ہے اور یہ کس طرح ایمپلیمنٹ ہوگی میں تمام ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں اس سے پہلے اگر آپ کاشف رائٹس پر نہیں ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر کاشف رائٹس کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر کے نوٹفکیشن آل کر لیں اگر اپ ڈیٹ اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا پاکستان میں آپ کا کسی بھی ریزن کیون سے ایڈمیشن نہیں ہو رہا آپ براد میں ان کنٹریز میں کسی بھی میڈیکل یونیورسٹی میں جو پی ایم سی سے ریکنگائزڈ ہو وہاں پر ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ ہمارے افیشل ویڈس ایپ نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں لیکن نمز ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے کاشیف ریٹ کی جانب سے کچھ امپورٹنٹ ڈیویلپمنٹس آپ کے ساتھ شیئر کی گئی تھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ نمز ایم ڈی کیٹ کیا ہوتا ہے وہ کس طرح کنڈکٹ ہو رہا ہے وہاں پر پہلے پی ایم سی کی جانب سے جو ایم ڈی کیٹ کمپلسری کی جو ریکوارمنٹ تھی اس کو ختم کیا گیا اس کے علاوہ کچھ اور انونسمنٹ کی گئی اور اس کی فینل سیچویشن یہی کریٹ کی جا رہی ہے کہ اس کا جو ہے وہ ایم ڈی کیٹ کے بالکل ایکول سٹیٹس کیا جا رہا ہے وہ پی ایم سی ایکٹ کی ویلیشن ہے دیفنی بہت ہے آپ کو ایڈیا ہے اس پر میں الڈی بات کر چکا ہوں وہ تمام چیزیں اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں مگر اس ویڈیو میں ہم پی ایم سی کے پریزیڈنٹ کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے بات کرنے جا رہا ہے آپ میری یہ والی ویڈیو چیک کر سکتے ہیں اس میں بھی سکتے ہیں میں نے آپ کو نامز ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے بتایا تھا کہ اس کا کیا جو ہے فیلحال سینریو کریٹ ہو رہا ہے اور اب اس حوالے سے لیٹس ڈیویلپنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نامز کا پاکستان سہودی عرب یوئی میں ایم ڈی کیٹ کا کمیابی سے انکار اس کی ڈیٹیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے جو اس ویڈیو کا مین ٹاپک ہے جو پی ایم سی کے پریزیڈنٹ ہے انہوں نے نامز کو وزٹ کیا تھا اور وہاں پر ان کی جانب سے انانوسمنٹ آئی ہے کہ جو آپ کا نامز ایم ڈی کیٹ صرف ایک ہے یعنی کہ جو آپ کا نامز کا رزالٹ ہے جو کہ سندے کو کنڈکٹ ہوا تھا اس تیست کی بیس پر آپ پاکستان کے کسی بھی پرائیویٹ میڈیکل کالج میں ایم بی بی ایس یا بی ڈی ایس میں میریٹ پر داخل اک لینے کے اہل ہوں گے ایٹ مینز کہ وہ وہاں پر جو ہے بالکل آپ کے ایم ڈی کیٹ کے ایکولینٹ کنسیڈر کیا جائے گا آپ کو یہ اپرچنیٹی دی جارہے ہیں پہلے پی ایم سی نے کہا تھا کہ آپ کا جو نامز کا ٹیست ہے وہ جسٹ اور جسٹ نامز کے کالجس کے لیے ہوگا مگر آپ پی ایم سی کے پریزیڈنٹ کی جانب سے بقیدہ یہ افیشل سٹیٹمنٹ آئی ہے روز نامز جنگ پہ آپ چیک کر سکتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس ٹیست کی بی اس پر آپ پاکستان کی کسی بھی اور میڈیکل یا دینٹل کالج میں پرائیویٹ میں کیونکہ گورنمنٹ میں تو دیفنیلی بات ہے وہ کنسیڈر نہیں ہو سکتا وہ صرف آرمی میڈیکل کالج دعوال پر نہیں کریا ہے پرائیویٹ میں چاہے وہ کالج نامز کے انڈر آتا ہے یا نہیں آتا آپ نامز ایمڈی کیٹ کی بیس پہ وہاں پر ایڈمیشن لے سکیں گے اس کو میریٹ کے لیے بلکل اسی طرح کنسیڈر کیا جائے گا اس طرح کہ آپ کا کوئی بھی اور ایمڈی کیٹ پھر وہ چیزیں تو ہم پہلے ڈسکاس کر چکے ہیں لنسی کے حوالے سے لیکن یہ اپنوں کے لیے بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے اور اس ٹیست کی بیس پہ اگر لک لیا آپ نے نامز کا ایمڈی کیٹ دے لیا ہے تو پھر آپ پاکستان کے کسی بھی پرائیویٹ میڈیکل یا ڈینٹل کالیج میں ایڈمیشن لے سکیں گے اگر نامز ٹیسٹ کے حوالے سے بات کریں ابھی تک جو بچوں سے میری بات ہوئی ہے فیڈبیک آیا ہے میں نے پیپر دیکھا ہے بہت زی پیپر تھا گورنمنٹ کے لیے تجھے وہ سٹڈینٹ یہی کہہ رہا ہے جنہوں نے گورنمنٹ کالیجز کے لیے جانا ہے اے ایم سی کے لیے کہ ہمارے ون فورٹی پلاس مارکس ہی آ جائیں گے اویرال نامز ٹیسٹ کے حوالے سے بچوں کا فیڈبیک کافی پوزیٹیو دا آپ ریزلٹ کے حوالے سے پوچھیں گے یہاں پہ چونکہ آپ کو کاربن کافی نہیں ملی تھی تو کی وغیرہ تو اپلوڈ نہیں ہونی لیکن آپ کو اس کا افیشل ریزلٹ جو ہے ویڈین ٹو ویکس مل جائے گا ویڈین ٹو ویکس نامز کی جانب سے ریزلٹ جو ہے ان کی افیشل ویب سائٹ پر انناؤنس کر دے جائے گا آپ سامنے سکرین پر پی ایم سی کے پریزیڈنٹ کے وزرٹ کی جائے پکس وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں آرمی میڈیکل کالیج ڈاول پنڈی اور باقی پرائیویٹ کالجز کے میریٹ کے والے سے باقی ان کی ڈیٹیلز وغیرہ کے والے سے میں علیہ دہ ویڈیو بنا دوں گا ساری چیزیں آپ سے ڈسکس کر لوں گا کومنٹس میں آپ پوچھ بھی سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے لکھ لی جائے وہ نامز کے کال والا ٹیسٹ دیا ہے تو پاکستان کے پرائیویٹ میڈیکل ڈینٹل کالجز میں ایڈمیشن لینے کی آپ کے پاس بہت اچھی ہاں پر اپرچنیوٹی ہے البتہ آپ اس نیوز میں ایک اور چیز بھی چیک کر سکتے ہیں وہ آپ کی کنفیوزن ہوگی تو وہ بھی کلیر کرتے چلیں کہ ابھی تک نامز کے اندر پاس فیل کا کوئی کریٹیریا نہیں ہے نامز والے یہ نہیں کہتے کہ 60% والا پاس ہے 50% والا ہے وہ پاس فیل کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کوئی بھی بچہ ہے نامز ٹیسٹ دیا اس کی ویس پہ آپ اپلائے کریں آپ لیجیبال ہے میرٹ بنے گا تو آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا مگر چونکہ اب اس کو ایڈی چیٹ کے ایک ایک ایڈنٹ کیا جا رہا ہے تو نیوز یہ آ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی پاس فیل کا جو ہے وہ کریٹیریا ہوگا کنسیپٹ ہوگا اور اس حوالے سے بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اسی نیوز میں نیچے بتایا گیا ہے کہ آپ کو پاس فیل کے لیے جو ہے 55% ایڈیس کے لیے اور 45% ویڈیس کے لیے ریکوائیڈ ہوں گے بٹ یہ چیز یعنی کہ پاس فیل کا جو نامز کا ابھی تک کریٹیریا ہے وہ افیشلی طور پر اننونس نہیں ہوا اس حوالے سے سٹیل کنفیجن تھا یہ نامز کی جانب سے افیشلی آئے گی لیکن جو مین ایمپورٹنٹ چیز تھی جو بریکنگ نیوز تھی کہ اس کی بیس پر اس طرح پی ایم سی آنے سے پہلے آپ پاکستان کے کسی بھی پرائیویٹ میڈیکل یا ڈنٹل کالیج میں اس تیسٹ کی بیس پر اپلائی کر سکتے ہیں ابھی بھی آپ سیم وے میں کہیں بر بھی اپلائی کر سکیں گے اگر آپ کا سکور اس تیسٹ میں اچھا ہے آپ کے کٹنگ یہ کیسا دیسیجن ہے اپنے کومنٹ سیکچن میں بتانا ہے ویڈیو چلے گئے ویڈیو کو لائک کریں کاشیف رائٹ کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یہاں پر میں نے سبسکرائب کر دیا ہے ایم بی بی ایس ابروائر کے لیے ہم سے ضرور کنٹیکٹ کریں ان چلت اللہ آپ کو کمپلیٹ گائیڈ لائن ملے گی تینکیو ویڈی مچ فر وچنگ